یاد رکھیں آج کر رشتوں میں لوگ نوکریوں کے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نوکری ہوگی تو چھوکری ہوگی یہ کام کر کر کے خواتین کی عمریں بڑی ہو جاتی ہیں ان سے شادی کوئی نہیں کرتا جب عمر بڑی ہو جاتی ہے پھر کسی نہ کسی کو جا کر دے دیتے ہیں میری بہنوں رزق عورت کے ماتے پہ ہیں اگر اچھا کھاتے پیتے لوگ ہیں نہ ہو سرکاری نوکری آپ رشتہ کر دیں آپ کی بیٹی کی انشاءاللہ وہاں پہنچ سے اس کا رزق کھل جائے گا یہ کیا سرکاری نوکریوں کے ڈیمانڈ کرنے شروع کر دی اور کیا سے کیا آپ معاملات تک پہنچ گئے میری ماں و بینوں میں ایک بات مزید کرتا ہوں آج اس رشتوں پہ بٹھا بٹھا کے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ عورتوں کے عمر بڑی ہو گئی ہے وہ بیچاریوں اور رشتوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں ادھر مردوں کے عمر بڑی ہے تو معاشرے میں نکاح کے بجائے گناہ پھیل رہا ہے گناہ پھیلنے کی وجہ یہ ہے آپ چھوٹی عمروں میں راشتہ کیوں نہیں کر دیتے چھوٹی عمروں میں شادیاں کیوں نہیں کر دیتے چھوٹی عمر سے مراد بالکل نابالگی نہیں کہہ رہا چھوٹی عمر سے مراد جب ان کو رشد آ گیا ہے ادایت آ گیا ہے بلوغت آ گئی ہے وہ اپنے بورے کو اور اپنے اچھے کو سمجھنے والی بن گئے تو ہمیں رشتے میں دیر نہیں کرنی چاہیے سنو اللہ کے رسول نے فرمایا رشتہ تب کرو جب تمہیں دو چیزیں پسند ہو فرمایا تمہارے گھر میں کسی کا رشتہ آئے تمہیں اس کی شکل پسند ہو اور اس کا دین پسند ہو رشتہ کر دو نہیں کرو گے تکن فتنت فی الارض و فساد کبیر حضور پاک نے فرمایا شکل بھی پسند اس کا دین بھی پسند رشتہ نہ کیا تو پھر یاد رکھو تکن فتنت فی الارض زمین میں فتنہ پھیلے گا و فساد کبیر اور بہت بڑا فساد پھیلے گا آج کیا یہ قوم اونچی یہ قوم نیچی ہم سردار وہ غلام ہم یہ ہم وہ ان چکروں سے نکل جاؤ ان معاملات سے ہٹ جاؤ ان معاملات کو ٹھیک کرو اور آج کل پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں ہوتی ہیں یا تو کوئی رشتہ دیتا ہے تنخواہوں کو دیکھ کر رشتہ دیتا ہے پیسوں کو دیکھ کر یا رشتے لیتے ہیں کوئی حسن کی بنیاد پہ جمال کی بنیاد پہ خاندان کی بنیاد پہ میری ماں و بینو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رشتہ کٹنے لگو تو لوگ چار طرح سے رشتہ کرتے ہیں تنکہ المرات لہربائن لما لہا لحسبیہ لجمالیہ لدینیہ لما لہا پیسہ لحسبیہ خاندان لجمالیہ خوبصورتی لدینیہ یا دینداری فرمایا فض فر بذات الدین ابو حریرہ سب سے پہلے دینداری دیکھنا پھر زندگی کامیاب ہو جائے گی دینداری کے ساتھ حسن بھی ہو کیا مانا دینداری کے ساتھ خاندان بھی اچھا ہو تو کیا حرج دینداری کے ساتھ مال بھی ہو تو کیا حرج لیکن پہلے دینداری دیکھو دنیا داریاں نہ دیکھو موسیقی